سر سر دیکھئے سن لیجے نا سر دیکھئے سر آپ کی بات سنوں گا لیکن میرا نکتہ تو پورا سنیے نا میرا نکتہ تو کم از کم پورا سنیے سر یہاں صرف جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسرسائز وہی ہے چہرے بدلے جا رہے ہیں عمران خان سے پہلے نواز شریف بھی یہی کہتے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا اب عمران خان یہ گیت گا رہے ہیں نواز شریف نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا سڑک گھیر کے کھڑے ہو گئے اور جہاں تک جا سکتے تھے اس جنگ کو لے کے گئے جس کا خمیازہ پوری پارٹی نے بھکتا you know it for sure اب اگر عمران خان یہ کر رہے ہیں تو عمران خان is also no exception نا دیکھیں نواز شریف کے لیے غیر جمہوری طریقہ اپنایا گیا پنامہ کا شور کر کے کامہ نکالا گیا جو کامہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا نواز شریف اس وقت پاپولٹی میں 70% تھا عمران خان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 28% میں ہے اس کا سرویز کے مطابق پاپولٹی 28% ہے انتہائی نامکول حکومت ہے میں سے سمجھتا ہوں غیر مقبول پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ غیر مقبول حکومت ہے اور اس کو ہم آئینی طریقے سے نکال رہے ہیں قومی سمبلی میں گئے ہیں اس کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا ہے اور وہاں سے نکال رہے ہیں نواز شریف کو آپ نے غلط نکالا تھا اس لیے نواز شریف جو تھا وہ آپ سے کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا کیونکہ آپ نے مہمانی کی تھی اس کے بعد ورڈ سیپ کے فیصلے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہو گیا سر تھوڑا سا توقف کیجئے میں ذرا دیگر مہمانوں سے بھی نمٹ لوں تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب سر چہرے بدل گئے ہیں ایکسرسائز بالکل وہی ہو رہی ہے لیکن اس سے اختلاف کیا میرے معزز مہمان نے سر میں آپ سے اگر یہ کہوں اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر صرف اچھا اچھا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اقتدار سے نکالے جانے کے بعد پھر آدمی چی گوئیرہ بن جاتا ہے ابھی جیسے حضرت نے فرمایا کہ نواز شریف اس وقت مقبولیت کی انتہا کو چھو رہے تھے ستر فیصد مقبولیت تھی اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان اس وقت اٹھائیس فیصد مقبولیت کے درجے پر موجود ہے آج میں نے حکومتی وزیر کا ٹوئٹ پڑا کہتے ہیں عمران خان اپنے کریئر کی میراج کو چھو رہے مقبولیت کی اعتبار سے سر یہ آنکھوں کا علاج بے روزگار ہونے کے بعد کرواتا ہے سیاستدان یا کوئی اور معاملہ درپیش ہوتا ہے دیکھیں اب زندگی کے اس ایجز میں ہم سب پہنچے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو حق حکمرانی بھی ملے دیگر سہولتیں بھی ملے سیکوریٹی اسٹیٹ سے جو ہے سوشل ویلفر اسٹیٹ بنے یہ سب کے خواب ہیں باقی جو ہے چیزیں ہم بھی سمجھتے ہیں ساری چیزیں کیا ہے کیا نہیں ہے مگر یہ شخص جو ہے تو وہ نہیں ہے جو میں چینل پر کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لئے ذلفکارلی بھٹو کی طرح فاسی پچڑنا پڑتا ہے بینظیر صاحبہ کی طرح جو ہے لیاقت باگ میں شہید ہونا پڑتا ہے یا نواز شریف کی طرح جو ہے ایکزائل میں جانا پڑتا ہے یہ دمخم والے لوگ نہیں ہیں یہ دو باتیں سر ویسے آپس کی بات ہے نواز شریف نے ایسا کون سا دمخم کی بات کی تھی ایک مرتبہ مشرف صاحب سے ڈاکیومنٹ سائن کر کے ملک کو داخل مفارکت دے گا اور دوسری دفعہ میڈیکل اینارو کا سارہ لیا مطلب یہ نام کی پٹی غلط چل رہی ہے آپ کے نام کے نیچے سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی لکھا ہے اور آپ نواز شریف کی مطلب سر مجھے کچھ گڑ بڑا رہا ہوں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کو چانس ملنا چاہیے کہ اگر وہ حمد سے حق حقمت کے لئے لڑتا ہے کیونکہ جو بھی پاکستان میں جنگیں ہوئی ہیں اس میں پنجاب کا رول اتنا نہیں رہا ہے جو رول رہا ہے وہ دیگر صوبوں کا یا بنگال کا رہا ہے تو اگر وہ پنجاب کہتا ہے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو چانس ملنا چاہیے یہ میں ایک سیاسی ورکر کی حیث سے کہہ رہا ہوں اس کی سپورٹر میں نہیں ہوں میں تو لیفٹ کا آدمی ہوں اور یہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں مسلم لیگ نون والے ان سے تو ہمارا مقابلہ ہے پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان جو ہے تاریخ کے پیئے کو اگر پیچھے لے جانا چاہتا ہے اور فاکسز اور غلف یہاں آ جائیں اور پانچ آٹھ سال ہمارے چلے جائیں تو یہ پاکستان کے لیے صحیح نہیں اس میں ہی وہ دم خم نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ہمیں کھل کر کرنی چاہیے یہ میوزیکل چیئر والی بات بے نظیر سابہ کرتی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی پر ڈسکس ہوا ابھی تو چیزیں عوام میں فیصلہ کرنا ہے کسی اور ادارے کا کوئی حقی نہیں بنتا ہے کسی صورت میں آج موڈن ورلڈ میں نور الارفین میں ایک منٹ لوں گا کیونکہ آپ کے توصول سے میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو دنیا ہے وہ دو سو سال یا دھائیس سو سال پہلے جو انقلاب فرانس یا امریکہ کی جو آزادی یا روس کا انقلاب جس کی وجہ سے ہیومن رائٹس کانسٹیشنلزم عورت کی برابری ووٹ کا حق عورت کا سلیوری کا خاتمہ یہ سب جو یونائٹیڈ نیشن سر انفورچنٹلی میں آپ کی بات سننے کا تمنا ہی تھا لیکن مجھے امیڈیٹ بریک کی کال دے رین ایک مختصر سا کمرشل بریک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے